آپ کے استقبال میں ایک مطلع اور تین شہر پیش کرتا ہوں اور پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے تو ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے آپ کے سامنے ہیں جناب وقار سلطان پولی صاحب ایک سلوات ارشاد فرمائے باواز بلہ شہزادی جناب زینب کی بارگاہ میں سب سے پہلے چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملعظم فرمائے مفلسی لے اگر امتہا مفلسی لے اگر امتہا پھر بھی مجلس باپا کیجئے مفلسی لے اگر لے امتہا لے امتہا لے امتہا کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین لے امتہا لے امتہا لے امتہا لے امتہا تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے ایک سلوات اچھائیت فرمائے ایک مطلع دو تین شیئر شہزادی کی بارگاہ میں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم حسینی قافل کی قافلہ سالار زینب ہے حسینی قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے علم غازی کا ہے لیکن علم بردار زینب ہے علم غازی کا ہے لیکن علم بردار زینب کسی بھی حال میں سرور کا ماتم رک نہیں سکتا کسی بھی حال میں سرور کا ماتم رک نہیں سکتا سبب یہ ہے کہ خود سرور کی ماتم دار زینب ہے سبب یہ ہے کہ خود سرور کی ماتم دار زینب ہے یہ بھی شیئر دیکھئے گا بتایا سید سجاد شیئر دیکھئے گا بتایا سید سجاد نے یہ مشورہ کر کے بتایا سید سجاد نے یہ مشورہ کر کے شریعت محمد کی ہے ذمہ دار زینب ہے شریعت محمد کی ہے ذمہ دار زینب ہے شریعت محمد کی ہے ذمہ دار زینب ہے اب یہ آخری شعر بطور خاص ملادہ فرمائے دیکھیں شاید کسی خوابی لو کہ عبد تک عبد تک مقصد سرور کے عبد وہ پیریڈ ہے جس کی کوئی اندھیا نہیں ہے ملادہ فرمائے عبد تک مقصد سرور کے خیمیں لٹ نہیں سکتے بطور خاص عبد تک مقصد سرور کے خیمیں لٹ نہیں سکتے عبد تک مقصد سرور کے خیمیں لٹ نہیں سکتے پسے عباس ان خیموں کی پہرے دار زینب ہے پسے عباس ان خیموں کی پہرے دار زینب ہے علم غازی کہے لے کے علم بردار زینب ہے ایک شعر اور یاد آرہا ہے ملادہ فرما لیے کہ وہاں تھی تیغ کی منزل شعر دیکھیں وہاں تھی تیغ کی منزل یہاں ہے وار لہجے کا وہاں تھی تیغ کی منزل شہزادی کی بارگاہ میں وہاں تھی وہاں تھی تیغ کی منزل یہاں ہے وار لہجے کا وہاں تھی تیغ کی منزل یہاں ہے وار لہجے کیا سر خیبر علی تھے اور سرے دربار زینب ہے سرے خیبر علی تھے اور سرے دربار زینب ہے علم غازی کہے لے کے علم بردار زینب ہے علم غازی